دوستو امریکہ نے کھلے طور پر لیکن بند لفظوں کے ساتھ بینجمن ایتن یاہو اور جنگ کے دیوانے ہوئے پڑے تمام ازرائیلی منسٹرز کو پیغام دے دیا ہے کہ حزباللہ کے ہاتھوں تباہی سے بچنا ہے تو بچو غازہ میں جل سے جل سیس فائر کے لیے اہامی بڑھ دو ورنہ جتنی ٹانگڑاؤ گئے اتنی ہی چوٹ کھاؤ گئے امریکہ نے ایران کے لیے کچھ کہا ہے کچھ بڑا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن بعد میں پہلے ذرا سیس فائر کی کہانی اور ازرائیل کو امریکہ سے ملی اس بڑی نصیحت کو سمجھ لیجئے آزاد بولینڈیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد آپ کا خادم اور اگر نہ کیا ہو سبسکرائب تو کل لیں یہ رہا کیو آر کورڈ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چلیے شروعات کرتے ہیں سرکاری کنٹرول والی ایران نیوز ایڈ ایران کی اس نے آج دس جولائی دوہزار چوبیس کو ایک ریپورٹ چھاپی اور اس کی ہیڈ لائن کو دیکھے اور سارا کھیل یہی سے سمجھ جائیے تذہر ہو جائے گی غازہ سیس فائر ایگریمنٹ اس اسرائیلز انٹریسٹ یو ایس نے کہا یعنی غازہ میں سیس فائر کا سمجھوتا کرنا اسرائیل کے حق میں ہے یعنی اس کے لیے یہی بہتر بھی ہوگا کہ وہ سمجھوتا کر لے کیوں دراصل امریکی فورنڈ منسٹری کے سپوکس پرسن میتھیو میلر نے یہ کہا ہے کہ نورٹ اسرائیل میں ٹینشنز کو بڑھنے سے روکنے کا سب سے اچھا طریقہ غازہ میں سیس فائر سمجھوتے کو حاصل کر لینا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سیس فائر سمجھوتا زائنی حکومت کے حط میں ہوگا ان کے حق میں ہوگا اینا کے مطابق میلر نے کل رات خبر نویسوں سے کہا جنرلس سے کہا کہ سیس فائر پروپوزل پر حماس کی حالیہ رییکشن جو ہے وہ غازہ میں سیس فائر مسعودے تک پہنچنے کے لیے حماس کی بے چینی کو دکھاتی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے لیے خاص ہوگا اور ان کے حق میں ہوگا میلر نے کہا کہ غازہ میں سیس فائر سمجھوتا حاصل کرنا اسرائیل کے لیے بینیفیشری ہوگا میلر نے اسے نوٹ اسرائیل میں ایسکیلیشنز کو بڑھنے سے رکنے کا واحد طریقہ بتایا میلر نے کہا کہ حزباللہ فلسطینیوں کے سپورٹ میں ہی تو اسرائیلی ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں اگر غازہ میں جنگ رک گئی تو حزباللہ کے پاس بھی حملے جاری رکھنے کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نہیں لہٰذا ادھر بھی جنگ رکھے گی ادھر بھی رکھے گی اسرائیل سیف ہو جگہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہی تو امریکہ چاہتا ہے اس بیچ ایک امریکی اوفیشل نے ارنا کہتا ہے کہ ایک امریکی اوفیشل نے نام نہ چھاپنے کی شرط پر ایکزیوس ویب سائیڈ کو یہ بتایا ہے کہ غازہ سیز فائر اور اسرائیل اور حماس کے بیچ قیدیوں کی عدلہ بدی جسے ہسٹیج ڈیل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لے کر مصر کی دارالحکومت کاہرہ میں باتچیت میں بڑے ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں چار اسرائیلی اور امریکی اوفیشلز کا حوالہ دیتے ہوئے اس امریکی میڈیا ارگنائزیشن نے یہ اعلان گیا ہے کہ یو ایس سنٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کے چیف ویلیم بونس اور میڈلیلیسٹ معاملوں پر امریکی صدر جو بائیڈین کے سینئر ایڈوائزر بریٹ میک گرک نے پیر کو سینئر اسرائیلی اور مصر کے خوفیہ اوفیشلز سے ادھکاریوں سے ملاقات کی ہے آپ یہ خبر آج دس جولائے میں دیکھ رہے ہیں میڈلیسٹ اور نارتھ افریقہ کے لیے وائٹ ہاؤس کے جو سمنویق ہے میک گرک انہوں نے ویلیم بلز کے ساتھ کاہرہ آجا کر میٹنگ کیا ہے اسرائیل کی شنبیٹ جاسوسی ایجنسی کے ڈیریکٹر کے لیڈرشپ میں ایک سینئر ڈیلیگیشن بھی پہنچا ہے کاہرہ انہوں نے بھی بات کی یہ سارے ملپ سی آئی اے کا چیف شنبیٹ کا چیف اور آپ کا موساد کا چیف سب کیوں پہنچ رہے ہیں سیس فائر کے لیے کیونکہ حل چل بڑی تیز ہے کل ملا کر اسرائیل بھی یہ چاہ رہا ہے کہ غزہ میں سیس فائر ہو جائے کیونکہ نیتن یاہو کی زد کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ہی پوری دنیا کے ٹریٹ کا لال ساغر میں بھٹا بیٹ چکا ہے کیونکہ ہوتیس لگاتار حملے کر رہے ہیں اسرائیل میں اسی لئے افسروں کی ایک الگ لابی بھی نیتن یاہو کی خلاف کھڑی ہونے کی خبر ہے ہم اس کی کنفرمیشن نہیں کرتے لیکن کئی خبریں تو اس طریقے سے آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو کو بیٹ سے ہٹایا جائے وہاں کی عوام بھی چاہتی ہے کہ وہاں پر حکومت بدلے نیتن یاہو کو گدی سے ہٹایا جائے تاکہ سیز فائر ہو سکے تاکہ ہوسٹیج ڈیل ہو سکے تاکہ اسرائیلی چین اور سکون کی ساتھ لے سکے غزہ اور لیبنان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلی اب یہاں سے خبریں اس کی ان سے سمجھیا اور آپ سمجھی گئے ہوگے کہ آخر کار کیوں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے سیز فائر ہی سب سے بہتر راستہ ہوگا کیونکہ لگاتا ہے اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے اور امریکہ میں بھی آگئے الیکشن ہے وہ اب اور ہتیار نہیں دے سکتے میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کئی یورپین ملک نے کئی یورپین کنٹریز نے اسرائیل کو دیے جانے والے ہتیار اور ہتیار بنا سکنے والے کمپوننٹس اور بارود ایکسپروسیف ان سب پر بین لگا دیا ہے میں کینیڈا ہے اٹلی ہے بیلجیم ہے کہیں ملک شامل ہیں اسرائیل پر شکنجہ کس رائے لحاظا کیا کرنا ہوگا سفید پرچم لہرانا ہوگا ٹینک پر سفید جھنٹا لگانا ہوگا تب ہی خود کو بچانا ہوگا چلیئے سکرین پر آتے ہیں اسرائیلی اخبار دو جیرسلم پوسٹ کی آپ پھیڑنا ہی دیکھیں گے ایران کی خبر بتاؤں گا ابھی انٹیلیجنس چیفز ہولڈ دوہا سمیٹ ان ایفورٹ ٹو کلوز ہوسٹیٹیل انٹیلیجنس چیف یعنی کہ سی آئی اے کے بھی موساد کے بھی یہ سب لوگ دوہا جا رہے ہیں آپ نے ہیڈ آئین ابھی بیچ پہ جو میں بات کر رہا تھا اس کی آپ نہیں دیکھا ہوگا تو میں نے آپ کو تذہریک کرا دی یہ نو جولائی میں رات پونے گیارہ بجے شپی تو اب منیاں دس جولائی لگ چکی تھی میں آپ کو اس لئے خبریں بتاتا ہوں کئی گھنٹوں کا فاصلہ آیا ہے پھر لوگ نیند لیتے ہیں دلمبی خیر یوئیس آفیشز ایکسپیکٹ نو پالیسی چینج کنٹینیو انٹی ایران ریالٹریک اب یہ جو ہے نا ملر انہوں نے ہی جانکاری دیئے کہ ایران میں بھلے ہی ریجیم چینج ہو گیا ہو نئے صدر بننا ہے ہوں پیزشکیان صاحب لیکن ایران کے لیے جو پالیسی ہے امریکہ کی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا یہ بھی رہے گا کہ ایران اپنے ہتھیار دنیا کو نہ بیج سکے دنیا کے کوئی اور بڑے ملک جو امریکی اثر میں ہیں وہ ایران کو ہتھیار نہ بیج سکے کیونکہ اس سے ڈائریکٹ تھریٹ امریکہ کی جو پروکسی کہلاتا ہے اسرائیل اس کے لیے ہو چاہے گا لہٰذا کبھی نہیں چاہے گا امریکہ کہ اس کے انٹریسٹ جو میڈل ایس میں ہے اور ان انٹریسٹ کا جو کسٹوڈین ہے اگوشی طور پر اسرائیل وہی تو سب کو بیلنس کر لیتا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے تو ایران کے لیے کوئی پالیسی چینج نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک یہ نظریہ کل تک ان کی خبر یہ تھی ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے ایران میں ریجیم چینج ہونے کے بعد کوئی بھی اپنی پالیسی میں لیکن جب انہوں نے کل دیکھا کہ پیزشکیان نے سیدھا کہہ دیا کہ ریسٹنس فورسز کو جیسا سپورٹ اسرائیل کا آسل تھا ویسا رہے گا ہم حزباللہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم حسن نصراللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کو مدد دیتے رہیں گے تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ کتنا ہی بڑا کوئی ریفارمسٹ آ جائے ایران میں لیکن جو ایران کی اسلامی ریپبلک کی جو ایک لائن ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا چاہے وہ علی خامنی صاحب کا قریبی ہو یا نہ ہو وہ آیا جیسی جو کرتا ہے یا جو ایران کی پولیسی ہے ایران جس طریقے سے انٹی ازرائیل اور انٹی امریکن نظریہ کے ساتھ حکومت کرتا ہے وہ جاری رہے گا چاہے کوئی بھی وہاں پر صدر بن جائے جب یہ انہوں نے جان لیا کہ حزباللہ کے لیے پیزشکیان نے ایسا بیان دیا ہے تو وہ لے کہ ٹھیک ہے ہمارے بھی پولیسی چین نہیں ہوگی ہم بھی وہیں پر کھڑے ہیں ہوسٹیش ڈیل پر پھر سے آتے ہیں اگر تو آپ کو یہ خبر سی این این کی بھی دیکھنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ غازہ ہوسٹیش سیس فائر ڈیل فیسز نیو ہرڈلز ایز ازرائیل سیٹس کنڈیشن اس کے بارے میں میں پرسوں سے آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے چار بڑی شرطیں نیتن یاہو نے اس سیس فائر کے لیے رکھی ہیں اب ان کے بارے میں دورہ اگرے اس کی وجہ سے غازہ کی ہوسٹیش ڈیل کچھ جانکاری میں نہیں ہے نیتن یاہو کے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں روک سکنا اب شاید اختیار میں کم ہوں کیونکہ بڑی کوئلیشن گورنمنٹ کچری گورنمنٹ وہ بھی چکر ہیں حالانکہ اوپر اوپر سے یہ بھی خبر ہے کہ نیتن یاہو اوپر کچھ کہہ رہے ہیں اندری اندر وہ بندہ بھی چاہ رہے گی سیس فائر ہو جائے کیونکہ اسے معلوم ہے وائٹ ہاؤز میں بھی ایک لابی کھڑی ہو گئی ہے نیتن یاہو کے خلاف الکشان ہے بھائی سب کچھ ہوتا ہے سب کو ووٹرز دیکھنے مسلمان تو ادھر بھی ہیں یوکی ایم ٹیو نے ایک وارننگ دی ہے کہ ہاؤتیز نے ایک اور شپ کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہ آج دس جولائی دوہزار چوبیس کی تازہ تازہ خبر ہے اور صبح چار تیس ہو رہے تھے انگلینڈ کی یونائٹنگ کنگم کی ہے تو ساڑھے پانچ گھنٹے اور اس میں جوڑ دیجئے آپ کو سمجھ آ جائے گا ہندوستان کے لیے یہ صبح دس بجے ایک خبر ریلیز ہوئی ہم تک تو دوپہر تک پہنچ پائی کیونکہ پھر جاری ہونے میں وقت ہوتا یہ چالیس نوٹکل مائل دور المختہ علاقہ ہے یمن کا وہاں پر ایک جہاز کے ساتھ کچھ ہوا ہے جیسے اور کنفرمیشن اور ہاؤتیز کی طرف آتی ہیں ہاؤتیز کی طرف سے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے آج ہی ہم نے آپ کو ہیڈ لائنز شو جو ہم ہیڈ لائنز شو دنیا بھر کی کئی بڑی خبریں ایک ساتھ لاتے ہیں دن میں وہ جو پچھلا بولٹن ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تین شپ کو ٹھوکنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اسرائیل اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے اب اس میں یہ اور توسیح ہو گئی ہے آج ہی آج انہوں نے ایک اور پھر چوتھے جہاز کو نشانہ بنایا ہے یا کچھ کیا ہے یوکی ایم ٹی انہوں نے تو وارننگ جاری کی ہے تفصیل آپ کو ضرور بات میں بتایا جائے گی آزاد بن انڈیا آر پی کا چینل ہے اب تک نہ کیا ہو سبسکائب تو پلیز کر لیں اور یہ رہا ہمارا کیو آر کورٹ ہمیں فاننشلی سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگ بہت شاندار پیارے خوبصورت اچھے ویورس ہیں سلامت رہیے خوش رہیے اپنا خیال رکھئے